ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسلم میڈیا اسٹوڈیو میں بابری مسجد کی شہادت کی ستائیسویں برسی کے موقع پر کانسٹیٹیوشن آف کلب انڈیا میں کاروان محبت کی جانب سے آیودیا پر فیصلہ اور آئین کے اخلاقیات کے موضوع پر اجلاس منقید ہوا جس میں صحافی ارمیلیش جسٹس گنگولی اور دیگر موجود تھے جسٹس گنگولی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بات بابری مسجد کو بچانے کی نہیں بلکہ پورے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ آج پورے ملک کو توڑا جا رہا ہے آئین کے صفحات نوچے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیکٹر امبیٹکر نے کہا تھا کہ اگر ملک ہندو راست بن گیا تو ملک کے لیے سب سے بڑا حدیثہ ہوگا اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انصاف تو یہ تھا کہ جس جگہ مسجد تھی وہاں مسجد کی تعمیر ہوتی انہوں نے کہا کہ میں عیدہ فیصلے کے بارے میں کیا بولوں کہ فیصلہ کیسا ہوا سب جانتے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک یادگار فیصلہ تھا جس میں خود انصاف کی شکست ہوئی انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر صرف ماتم کیا جائے یا آسو بہایا جائے اب ہم سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آج وہ دن ہے جب ڈاکٹر بابا ظائب امبیٹکر کی موت ہوئی تھی اور آج ہی کے دن بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا جو لوگ بابری مسجد کو توڑنے میں شامل تھے وہ جانتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو راج سبا اور لوگ سبا کے ممبر تھے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر آج کا دن کا انتخاب کیا گیا